دوستو نموشکار آدھاپ ستھری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سوالت ہے اس کارکرم میں دوستو ہم ستاہ کی ہفتے کی بڑی جو خبریں ہوتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن ہم خبر نہیں پیش کرتے ہم خبروں کے پیچھے جو خبر ہے جو ان کے پیچھے اصل کہانی ہے اس کو آپ کے سامنے ہم اپنی بات شیئر کرتے ہیں ان کو لے کر اس بار ہفتے کی بات میں ہم پہلی کہانی جو شروع کرتے ہیں بپکش کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے بارے میں بڑے دنوں کے بعد کانگریس سرکھیوں میں ہے ادھروائز وہ کیول سرکار کی کچھ باتوں پر رییکٹ کرتی ہے کئی بار جو اس کی باتیں ہوتی ہیں وہ پھس ہو جاتی ہیں کئی بار لوگوں میں چرچہ کا بشاہ بھی بنتی ہیں لیکن اس بار کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ سیسن کے درمیان دو تین بڑے مہتپون سوال اٹھائے ایک تو انہوں نے پردان منتری نریندر مودی ان کی سرکار پر جم کر اٹیک کیا اور خاص کر جتنے حال کے بڑے فیصلے ہیں ان پر کٹاکش کرتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہوئے خاص کر جو فائننسیل ایشوز ہیں چونکہ بجٹ سیسن ہے ہم سب جانتے ہیں تو انہوں نے راہل گاندی نے جو کانگریس کے اس وقت سب سے بڑے نیتا ہیں حالانکہ ان کی ماں راستری ادھاکش ہیں پارٹی کی لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی راستری ادھاکش ہو بنیں گے تو راہل گاندی نے ایک بات کہی اور وہ بات بڑی کعویاتمک تھی اس طرح کہ کعویاتمک ٹپنیاں کرنے میں بیجے پی والوں کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن بہرحال راہل گاندی نے بھی اس بار کی کہ یہ سرکار ہم دو ہمارے دو کی ہے اب یہ ہم دو ہمارے دو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو کا ان کا کیا آشائے تھا امین پولٹیشن کارپوریٹ امین دونوں جو کھیمے ہیں اس دیش کے جن کے بارے میں مارا جاتا ہے کہ سرکار میں ان کی سب سے چلتی ہے ان کے بارے میں انہوں نے جم کر اٹیک کیا کانگریس پارٹی بیپکش کی جو سب سے پارٹی ہے کیوں نہیں کھڑی ہو پا رہی ہے ڈسپائٹ آپ کی ان کے نیتا کئی بار اچھے بیان دیتے ہیں لیکن پارٹی کہیں نہ کہیں کمجور ہو جاتی ہے تو اس پر ایک بڑی دلچسپ ٹپنی پریس کلب آف ہنڈیا کی فارمر جنرل سیکرٹری اور ایک ورشت پترکار جو ڈی ٹی وی میں کام کرتے رہے ہیں ندیم آحمد کاجمی انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ٹپنی کی ہے سوسیل میڈیا پر ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کی سمسیہ یہ ہے کہ وہ جو بھی یوجنا بناتی ہے جو بھی اس کی راج نیتی ہے وہ جمینی اسطر پر اترتی نہیں اس پارٹی کے جتنے پدادھیکاری خاص کا راجیوں میں جیدہ تر ہیں ہندی ہارٹ لینڈ میں وہ ایسے پدادھیکاری ہیں انہوں نے بیہار کا حوالہ دیا ہے جو اپنے گھر میں بھی کانگریس پارٹی کے لیے وٹ نہیں دلا سکتے اور بی جے پی کا جو جنادھار ہے وہ دراصل کانگریس کے پرانے جنادھار کا ہی ایک طرح سے ریپلیس کر دیا ہے بی جے پی نے تو یہ قصہ کانگریس پارٹی کو لے کر ایک پترکار کی ٹپنی بڑی دلچسپ تھی دوسری بات جو راحل گاندی نے کہی وہ یہ کی چین کو لے کر بھارت اور چین میں جو سرحت کو لے کر گلوان ویلی کو لے کر جو سمجھوتے ہوئے ہیں ان میں انہوں نے سرکار پر سوال اٹھایا اور ان کا تو یہ عارف تھا کہ بھارت اپنی قبضے کی جمین کو ایک طرح سے سرنڈر کر رہا ہے لیکن اس کا فوراں جو ہے جب آپ دیا سرکار نے اور اب تو دیفنس منسٹری نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل سرے سے غلط بات ہے لیکن دوستو ہم ان دونوں کے بارے میں یعنی اپنے دیش کی سرکار اور ویپکش کی پارٹی کے بڑے نتاب ہم ان دونوں کی باتوں پر کوئی ٹپڑی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھوتک ستیапن نہیں ہے یعنی ہم نے کوئی جانچ پڑتال سرحت کے اس علاقے میں جا کر نہیں کی ہے اس لئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہم بیان ہی مانیں گے لیکن ہم خوش ہیں ایک ناغری کے روپ میں ایک جنرلسٹ کے روپ میں کی کم سے کم بھارت اور چین کے بیچ میں شانتی پرون ڈھنگ سے ایک مسئلہ سلجہ جو بہت دنوں سے گرمایا رہا تھا ایک طرح سے لپنیں اٹھ رہی تھیں اسی شوپر اور آپ کو یاد ہوگا گلوان ویلی میں بہت پہلے کی بات ہے پچھلے سال کی گرمیوں میں وہاں پر بیس تقریباً بیس جو سینک ہیں بھارت کے وہ ان کی ہتیا ہو گئی تھی ان کو چینی سینکوں کے حملے میں وہ مارے گئے تھے اس میں ایک عدھکاری بھی تھے بڑے عدھکاری سینکے تھے تو ایسی ستی میں اور چین کے بھی کچھ لوگ مانا جاتا ہے کہ ان کی اور سے بھی کچھ لوگ مارے گئے تھے اس مٹھ بھیڑ اس ٹکراؤ میں جو کچھ ہوا وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سرحت پر بیس بیس میں ہوتا رہتا ہے کبھی پاکستان کے ساتھ کبھی چین کے ساتھ لیکن یہ جو ایک سٹیلمنٹ ہوا ہے آرمی کے لیول پر اور نشتت روپ سے اس میں انیشیٹیو یا پحل راجنائک روپ سے جرور ہوئی ہوگی تو یہ ایک سواگت یوگی قدم ہے لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ جو مسئلے سلجھائے جاتے ہیں یا سٹیلمنٹ کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اپنی کافی چھتی کرانے کے بعد جاتے ہیں یا یہ دونوں دیش یا ہم تو کہتے ہیں پاکستان بھی کیونکہ وہ بھی ایک بارڈر کا سرحدی دیش ہے اور آکیت کیا وجہ ہے کہ ساری کی ساری باتیں سارے کے سارے شانتیپون سمادھان کی کوچش ہیں جب کچھ گھٹنا گھٹ جاتی ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہیں اور ایک لمبی پرکریہ لگتی ہے سٹیلمنٹ تک پہنچنے میں میرا ماننا ہے کہ بھارت اور چین یا بھارت اور پاکستان کو مل بیٹھ کر یہ مسئلے ہمیشہ کے لیے سٹیل کر لینا چاہیے اور یہ موجودہ سرکار مانتی ہے کہ وہ بھارت کی ابھوت پورو طاقتور سرکار ہے تو ابھوت پورو شکتی سالی سرکار کو نشتیت روپ سے جلدی سے جلدی اپنی شکتی کا پردرشن کرنا چاہیے اور چین اور پاکستان کے ساتھ مسئلوں کو سرحد کے مسئلوں کو کم سے کم سٹیل کرنا چاہیے جس سے کی سرحد کو لے کر کہیں ٹکراؤ نہ ہو جس میں کی ہمارے جوانوں کی گیر جروری ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فنگر فنگر ایٹ کے پورپ طرف چلی گئی چین کی سینہ اور بھارتی سینہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فنگر تین کے پاس دھان سنگھ تھاپا جو پوسٹ ہے وہاں اب رہے گی اسی کو لے کر بیواد کانگریس نے اٹھایا تھا لیکن ہمارا کہنا ہے کہ بیوادوں سے پرے جا کر ہمیں اس بات پر جوڑ دینا چاہیے کہ یہ جو سٹیلمنٹ ہیں سرحد کے مسئلوں کو لے کر جلدی سے جلدی کیا جانا چاہیے دوستو ہماری تیسری جو محتمون خبر ہے وہ بھی ایک سرحدی صوبے کے بارے میں ہے جو ہمارے دیش کا بہت محتمون راجے ہے اور لیکن ابھی دو بھاگوں میں بھی بھاجیت ہو گیا ایک لدھاک وہ کیندر شاسی چھتر ہے اور دوسرا جمع کشمیر وہ بھی کیندر شاسی چھتر ہے گریہ منتری ہمارے شاہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی پریستیاں انکول ہوں گی اب وہ کب ہوں گی کوئی نہیں جانتا ویسے ہی جمع کشمیر کا جو کیندر شاسیت راجے کا آج درجہ ہے اس کو پر راجے کے درجے میں کنورٹ کر دیا جائے گا اب یہ جو وعدہ ہے گریہ منتری کا ہے تو سواگت ہی ہوگی لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اس میں کوئی سمیہ سیما نہیں ہے سرکار جب بھی پریستی کو انکول مانے تب ہی یہ ہوگا وہ کب انکول ہوگی کوئی نہیں جانتا اس بیچ میں جمع کشمیر کے جو issues ہیں خاص کر جو آنتریک مسئلے ہیں ان کو address کرنے کی جو کوشنگ کی جا رہی ہیں ان کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ مکھے دارہ کی جتنی پارٹیاں جمع کشمیر میں ہیں وہ کوئی بھی پارٹی فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی اگوائی والی سرکار کے logic argument اور initiative تینوں سے اپنے کو سہمت نہیں پا رہی ہیں تو کیسے یہ مانا جا سکتا ہے کہ جمع کشمیر کی خاص کر کشمیر ویلی کی عوام کو پوری طرح وشواس میں لیے بغیر اور مکھے دارہ کی جو پارٹیاں ہیں ان کو کنونس کیے بغیر یا کم سے کم راجنیت کی مکھے دارہ میں ان کو واقعی سکریے دھنگ سے گتشیل دھنگ سے اتارے بغیر مسئلوں کا حل کیا جا سکتا ہے اور پرستتیاں انکول بنائی جا سکتی ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے جو اعلان ہے میں سمجھتا ہوں اس میں اگر مگر بہت لگے ہوئے ہیں تو دیکھنا ہے کہ یہ کب عملی جامع یہ پہنا جاتا ہے اور دوستو تیسری جو ہماری خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مہتمند خبر ہے اب تک ہمارے دیش میں ایک جمانہ تھا کہ سی بی آئی آئی بی اس طرح کی ایجنسیوں کی کافی چرچہ ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نئی نئی ایجنسیوں کی بڑی چرچہ ہے جیسے ایک ایجنسی ہے ان سی بی نارکوٹک کنٹرول بیورو اب نارکوٹک کنٹرول بیورو یہ جو سوشانت راجپوت کا جو جکر آیا تھا اس میں بڑا اس کا نام اچھل گیا تھا وہ ممبئی میں تمام افینتاؤں اسٹار جو تھے ان کے ہاں گاجہ بھانگ چرس وغیرہ کی تلاش میں نکل پڑتی تھی یہ ایجنسی حالانکہ اس کا جو کام ہے بہت بڑا کام ہے اس کے پاس بہرحال ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نائے کافی چرچیت ایجنسی بن گئی ہے مطلب اتنی چرچیت ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار اور نائے کا جو ایک رشتہ ہے اس کو لے کر بہت سارے بیواد ہیں ابھی ایک نئی ایجنسی جو ہے جو جو ہے تو پرانی لیکن چرچہ میں نئے دھنگ سے آئی ہے وہ اس دیش کی جو ای ڈی ہے یعنی پرورتن نیدے شالے جی سے کہتے ہیں اور پرورتن نیدے شالے اور ای نائے دونوں کی کافی چرچہ ہو رہی ہے ایک خالیہ ایشو ہے ایک بہت تاجہ مددہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بھیما کوری گاؤں مسئلے پر ایک سمیں بہت بڑا بھی بات چلا تھا اور اس میں بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے جو لوگ گرفتار کیے گئے وہ مانوادی کارکار کرتا تھے سامادی کارکار کرتا تھے وکیل تھے انٹریکچول تھے پویٹ تھے اور مانوادی کارکار کرتا تو تھے ہی اب ان لوگوں کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ کھلاسہ ہوا ہے کہ رونا بلسن صاحب جو دلی کے منیرکہ میں تھے اور ان کے گھر پہ جب پونے سے آئی ہوئی ایک ٹیم نے چھاپا مارا تھا تو اس میں جو ایجنسیاں تھیں یعنی پولیس یا ان ایجنسیاں جو بھی رہی ہوں انہوں نے ان کے لیپ ٹاپ کو قبضے میں کر لیا آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایجنسی چھاپا مارتی ہے کسی کے گھر پہ اور جاہی رہے وہ اسحمت لوگ ہوتے ہیں جو ستہ سے ناراج ہیں ستہ کی علوشنہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے موبائل ان کے لیپ ٹاپ وغیرہ قبضہ کر لیتی ہے پتہ نہیں کتابیں شاید نہ کرتی ہو کیونکہ کتابیں کافی بھاری ہوتی ہیں کافی اس کو بورے میں بھر کر لے جانا ہوگا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایجنسی نے جو قبضہ کیا اس میں پایا گیا کہ انہوں نے ایک اس میں ایک ایسا لیٹر تھا جس میں بہت بڑے جو دیش کے عہددار لوگ ہیں ان کی ساجشن یعنی ساجش پونڈھنگ سے ان کی حتیہ کا ایک طرح سے پلان اس میں بتایا گیا تھا اب ہمارا کہنا ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ اس سمیں بہت اچھلا تھا لیکن اس کی پڑتال اپنے دیش میں نہیں کی جا سکی کیا کوئی پڑھا لکھا آدمی خاص کر جو وکیل ہو مانوازی کار کرتا ہو اور جو کبھی آپ رادھک معاملوں میں کبھی انوالڈ نہ ہوا ہو کیا اپنے دیش کے کسی بڑے عہددار کی نشانس دھنگ سے ہتیہ کی پلاننگ کو اپنے اپنے آئی ڈی سے یا اپنے کسی میل سے اس طرح کی بات کرے گا اور کیوں کرے گا کیا وہ کوئی پیشیور ہتیارہ ہے امینہ شلجنک ہے لیکن دوسرے آروپ لگانے کے بجائے ایجنسی نے ان لوگوں پر یہ آروپ لگا دیا کہ یہ لوگ ہتیہ کی ساجش میں انوالڈ ہیں اور ان کو جاہر ہے بہت لمبے سمجھ تک ان کی گرفتاری کا ایک طرح سے پلاننگ کر لیا اس میں بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے کہ کورٹ میں جو وکیل صاحب پیش ہو رہے تھے ان لوگوں کی طرف سے ان کے انیشیٹیو پر کورٹ سے سہمتی لے کر اور اس کی جانچ جو ہے ایک امریکن لیب جو فارنسک لیب ہے آرسینل بڑی مشہور یہ لیب ہے اس میں کرائی گئی ہے اس لیب نے کہا ہے اور پلانٹ کس نے کیا تھا اس کے بارے میں نہیں معلوم لیکن پلانٹ جو کیا گیا تھا لیٹر اس کے آدھار پر سدہ باردواز آرن تیل تمڑے ورور راو گوتم نولکھا سہیت انیک لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سب پر ایک طرح کی خطرناک دھارائیں لگا دی گئیں آرن تیل تمڑے بھی اس میں شامل تھے جو انتراثری اس طرح کے بڑے ودوان ہیں اب مجھے کی بات ہے کہ یہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے جب ان کے گھر پہ چھاپے باری کی گئی لیکن پتہ یہ چلا ہے اس پرطال سے لیپ کی کہ دوہزار سولہ میں اس لیپ ٹاپ میں ان کے آئی ڈی کو ہیک کیا گیا تھا اور اس میں بہت پہلے یہ معاملہ جو ہے پلانٹ کر دیا گیا دوہزار ان کا جو ان کا جو لیپ ٹاپ تھا مایکروسافٹ ورڈ دوہزار سات اس کا اس کا اس کا مارڈل تھا لیکن اس میں دوہزار دس اور دوہزار تیرہ کے پی ڈی اے فارمٹ میں اس میں لوٹ کی گئی تو یہ دوہزار سورہ میں جو بلسن کا لیپ ٹاپ جو ہیک کیا گیا تھا اس کے آدھار پر کیا گیا ایسا بتاتے ہیں لیکن این آئی اے نے اس آروب کو سرے سے خارج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ بلکل جھوٹی بات ہے اس میں کوئی دم نہیں آئے اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے کدھر جاتا ہے بلکل انت میں دوستو چھوٹی چھوٹی ایک ایک لائن کی خبر ابھی یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ اپنے دیش میں پیٹرول جو ہے اس وقت پچاسی روپے سے پچانبے روپے پرتی لیٹر کے مول سے بک رہا ہے اور ڈیجل کی قیمت اٹھتہ روپے سے پچاسی روپے ہو گئی ہے لیکن اسم جہاں چناؤ ہونا ہے وہاں کٹوتھی کی گئی ہے داموں میں تو بڑا دلچسپ ہے اسم کے لوگوں پر تھوڑا سا راحت ان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے پتہ نہیں بنگال میں کی جائے گی کی جارہی ہے یا نہیں اور انت میں بلکل دوستو ایڈی جو ہے وہ بھی خوب جم کے اس طرح ایکٹیو ہے خاص کر اسامت جو لوگ ہیں جو آلوچنا کرتے ہیں سرکار کی ان کو لے کر کیرل کے پترکار صدیق کپن ان کے خلاف ایڈی نے بھی آروپ تیہ کیا ہیں ایسا ایک خبر آئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوز کلک کے جو دفتر اور اس کے پردان سمپادک اور انہی تمام لوگوں کئی لوگوں پر اس طرح کی کاروائی بھی کی گئی ہے چھاپ ایماری کی اور جو ان پنگسیوں کی بولے جانے تک سمبوتہ چل رہی تھی تو دوستو اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے آج شیئر کی اور مجھے بشواس ہے کہ آپ ان خبروں اور خبروں کے پیچھے کی خبروں کو جرور سمیم بھی آپ بشلے ست کرتے ہوں گے انیلائز کرتے ہوں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے ان شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا سماپن کرتا ہوں نمشکار آداب ست سریعہ موسیقی